آج پھر عطا تارد صاحب اور ان کے ساتھ تیپس پارٹی کے حسن مرتضی صاحب نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی ہے تو مجھے بڑی حسی اور حیرت ہو رہی تھی حسی بھی آ رہی تھی کہ جی وہ یہ خبر نامہ سنا رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کی صفوں میں بڑا استراب پایا جاتا ہے بھائی جان آپ کی صفوں میں استراب پایا جاتا ہے وہ استراب یہاں سے اٹھا لندن چلا گیا لندن سے وہ استراب منتقل ہو چکا ہوا کسی اور مولکٹلی صفیں تو اب آپ کی نہیں بچیں گی اب گنتی آپ کی شروع ہے کہ جن بساکھیوں کے سہارے آپ آئے تھے آپ مسلط کیے گئے تھے آپ کس منڈٹ کی بات کرتے ہو آپ کے پاس جو منڈٹ تھا وہ آج اپنا منڈٹ لے کے چلے گئے اللہ حافظ ہو گیا ان کا اب آپ اپنی فکر کریں اب عوام کسی کو بھی شترنچ کی بازی ڈرائنگ روم میں لگانے کی اجازت نہیں دے گی یہ زرداری کے لیے میرا میسیج ہے وہ آج کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایسی حرکتیں تو وہ کرتے ہیں جو چور دروازوں سے آئے ہوں میں بتانا چاہتی ہوں چور دروازوں کا راستہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اختیار کیا سو محترمہ کی شہادت کو بیچ ڈالا سستے داموں جس کی وجہ سے تمام صوبوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا لے دے کہ آپ کا قبضہ سندھ کے اوپر بچا ہوا ہے وہ قبضہ بھی انشاءاللہ جانے کو ہے اگر اتنا ہی آپ کو عوامی منڈٹ کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بار بار سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے تروں کیوں آپ الیکشن کو آگے کرنے کی اپیلیں ڈال رہے ہوتے ہیں کیوں آپ اس سندھ میں الیکشن نہیں ہونے دے رہے کیا وجہ ہے اس بات کی انشاءاللہ عوام جیت چکے ہیں پاکستان جیت چکا ہے جمہوریت صحیح معنیوں میں آئے گی عوامی منڈٹ ہی اس ملک میں راج کرے گا اور عوام کی طاقت کے ساتھ جو طاقت آئین پاکستان اس ملک کی جمہور اپنی لیڈرشپ کو دے گی پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حقیقی ازادی جو ہمارا خواب ہے رول آف لاؤ نو مانی زباب دا لاؤ آئین کی بالا دستی آئین کسی کبھی مو